موسیقی کیوں جمل اور کیسے کیس لیا ان سے ملیے یہ ہیں کیوں جمل بات بات پر پوچھ دیتے ہیں کیوں 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 بھلے ہی آپ سے جواب دیتے بنے یا نہیں پتہ نہیں کیوں اور یہ ہیں ان کے دوست کیسے کیس لیا یہ بھی کوئی کم نہیں ہے موکہ لگتے ہی پوچھ دیتے ہیں کیسے 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 بھولے بھٹکے کبھی دونوں سے ایک ساتھ ملاقات ہو گئی تو کیوں اور کیسے کے بیچ ہی بھٹکتے رہیں گے آپ کیوں 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 کیسے 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 پڑھئے اور پتا کیجئے تو ان سے ملیے یہ ہے یہاں پہ کیوں جی مل جو کی بات بات پر پوچھتے رہتے ہیں کیوں 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 بھلے آپ سے جواب دیتے بنے یا نہیں پتا نہیں کیوں ان کی عادت ہے کیوں کیوں پوچھنے کی اور یہ ہے ان کے دوست کیسے کیسے لیا یہ بھی کسی سے کام نہیں ہے موقع ارثات افسر لگتے ہی یہاں بھی پوچھ لیتے ہیں ساتھ میں کیسے 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 تو بھولے بڑھ کے اگر کبھی بھی ان دونوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو کیوں اور کیسے کے بیچ میں ہی بھٹکتے رہیں گے آپ کیوں 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 کیسے 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 پڑھئے اور پتا کیجئے آئیے اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پتا کرتے ہیں گروہ جی نمستے کدھر چلے نمستے جرہ باجار جا رہا ہو باجار کیوں 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 گے ہوں پسوانا ہے اس لیے باجار کیسے 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 سائیکل پر ویسے نکلا تو پیدل تھا پر تھیلی دیکھ کر سبداس نے اپنی گاڑی دے دی اچھا گی ہوں پسوانا ہے کیوں 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 ارے آٹا جو چاہیے تو ان دونوں کی ملاقات گروہ جی سے ہوتی ہے اور کہہ رہے ہیں گروہ جی نمستے کدھر چلے تو گروہ جی نے کیا کہا نمستے جرہ باجار جا رہا ہو تو ان دونوں کو موقع مل گیا اور پوچھنے لگے باجار کیوں 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 تو گروہ جی نے کہا گی ہوں پسوانا ہے اس لیے باجار جا رہا ہو تو پھر کیسے کیسے لیا کو بھی موقع مل گیا باجار کیسے 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 تو گروہ جی نے اتر دیا سائیکل پر ویسے تو میں پیدل نکلا تھا لیکن میری تھیلی دیکھ کر سرداس نے اپنی گاڑی مجھے دے دی ہے اچھا گی ہوں پسوانا ہے کیوں 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 تو موقع ملتے ہی کیوں جی مل کہنے لگا کہ آپ کو گی ہوں کیوں پسوانا ہے تو گروہ جی نے کہا ارے آٹا جو چاہیے آٹے کے لیے مجھے گی ہوں کو پسوانا ہے پسوانا کیسے 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 چکی میں بھائی آٹا کیوں 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 بھائیار روٹی نہیں بنائیں گے روٹی کیسے 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 آرے آٹے کو سانیں گے بے لیں گے تبے پر پکائیں گے آگ پر پلائیں گے سانیں گے کیوں 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 تو کیسے کیسے نے بھی سوال پوچھ لیا پسوانا ہے کیسے کیسے گروہ جی نے کیا کہا چکی میں بھائی تو پھر کیوں جی مل نے پوچھ لیا آٹا کیوں 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 آپ کو روٹی نہیں بنانی ہے کیا تو کیسے کیسے لیا نے بھی پوچھ لیا روٹی کیسے کیسے بنائیں گے روٹی تو گروہ جی نے کیا کہا ارے آٹے کو سانیں گے سانیں گے کا ارث ہوتا ہے گھونٹیں گے بے لیں گے تبوے پر پکائیں گے اور آگ پر پھلائیں گے تو پھر کیوں جی مل نے سوال پوچھا سانیں گے کیوں 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 آٹے کو ہم کیوں سانیں گے تو گروہ جی نے اس پر جواب دیا سنو سنے آٹے میں تھوڑا پانی رہتا ہے نا آگ پر تپنے سے یہی پانی بھاپ بن کر بلی ہوئی روٹی کو پکاتا ہے اس لئے سانیں گے سنو سنے آٹے میں تھوڑا پانی رہتا ہے نا تو گروہ جی نے کیا کہا کہ جو ہم آٹا گونتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی رہتا ہے اس لئے ہم اسے آگ پر تپائیں گے اور جو اس کی بھاپ بنتی ہے وہاں بلی ہوئی روٹی کو پکاتا ہے اس لئے ہم اس کو سانیں گے سانیں گے کیسے 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 تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کیا پرات پر آٹا نکالیں گے چٹکی بھر نمک ڈالیں گے پھر دیرے دیرے ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے ہوئے ساننا شروع کریں گے پہلے پہلے سارا آٹا پکھرے گا پھر اسے سمیٹیں گے اور اچھے سے سان لیں گے سمجھے اچھا پرات پر کیوں 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 کیسے 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 تو پھر کیسے کیسلیا کو موقع مل گیا کہ سانیں گے کیسے کیسے سانیں گے تو گروہ جی نے کہا کہ تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کیا کہ ہم سب سے پہلے پرات پر آٹا نکالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور پھر دیرے دیرے ایک ہاتھ سے اس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کو گھونٹنا شروع کریں گے پہلے پہلے تو سارا آٹا بکھڑتا ہے لیکن ہم اسے سمیٹیں گے اکٹھا کریں گے اور اچھے سے سان لیں گے گھونٹ لیں گے سمجھے تو پھر کیوں جی مل نے کہا اچھا پرات پر کیوں 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 تو پھر کیسے کیسے لیا نے بھی کہہ دیا کیسے 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 گروہ جی تم لوگوں کی کیوں اور کیسے میں تو میری چکی ہی بند ہو جائے گی بند ہو جائے گی کیوں 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 بند ہو جائے گی کیسے 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 لیکن تب تک گروہ جی سائیکل پر سوال پھر ہو چکے ہیں تو گروہ جی کیا کہنے لگے ان دونوں کو کہ تم لوگوں کی کیوں اور کیسے میں تو میری چکی ہی بند ہو جائے گی میں تو تم دونوں کے سوالوں کے جواب دیتے دیتے یہاں پہ اپنا پورا سمیں برباد کر دوں گا اور چکی بند ہو جائے گی تو پھر وہاں پوچھنے لگے بند ہو جائے گی کیوں 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 بند ہو جائے گی کیسے 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 کیوں جی مل اور کیسے کیسے لیا دونوں ہی اپنے سوال پوچھنے لگے لیکن تب تک گروہ جی اس بات کو سمجھ چکے تھے اور سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے پور ارثات بھاگ گئے تو اس طرح سے گروہ جی کیوں جی مل اور کیسے کیسے لیا کے سوالوں میں کافی دیر تک اُلجے رہے اور گروہ جی سمجھ گئے کہ یہاں تو دن پر ہی ایسے سوال پوچھتے رہیں گے تو گروہ جی وہاں سے بھاگ نکلے اب ہم اس پارٹ کے ابھیاس پرشنوں کو حل کرتے ہیں تمہاری سمجھ میں کیا آیا گروہ جی تھیلی میں کیا لیے جا رہے تھے تو گروہ جی تھیلی میں گہوں پسوانے کے لیے لے جا رہے تھے کیوں جی مل اور کیسے کیسے لیا سے ملنے پر تم دونوں کے بیچ میں کیوں بھٹکتے رہ جاؤ گے کیوں جی مل اور کیسے کیسے لیا سے ملنے پر ہم دونوں کے بیچ میں ہی بھٹکتے رہ جائیں گے کیونکہ ان دونوں میں کیوں اور کیسے کا پرشن کبھی بھی سمعبت نہیں ہوتا سفداس نے گروہ جی کی تھیلی دیکھ کر اپنی گاڑی دے دی تو سفداس نے سوچا کہ گروہ جی یہوں کی تھیلی اتنی دور پیدل کیسے لے کے جائیں گے اس لئے سیوداس نے گروہ جی کو اپنی گاڑی دے دی روٹی ایک نام انیک روٹی کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے کچھ اور نام پتہ کر کے لکھو تو یہاں پہ ہم روٹی کے اور نام لکھیں گے پھلکا، چپاتی، پرانٹھا، پھلکاری تمہارے گھر میں آٹا ساننے کو کیا کہتے ہیں آٹا گوندھنا، آٹا گلانا، آٹا ملنا یا کچھ اور تو ہمارے گھر میں آٹا ساننے کو آٹا گوندھنا کہتے ہیں گروہ جی کون سے آٹے کی روٹی کھاتے تھے اپنے ساتھیوں گھر کے بڑوں سے پتہ کرو کہ کیا اسی اور چیز کی بھی روٹی بنتی ہے اس کے نام لکھو یدی اس کا دانا یا بالی ملتی ہے تو اسے بھی اپنی کاپی میں چپکا دو تو گروہ جی گہوں کے آٹے کی روٹی کھاتے تھے اور اس کے علاوہ آجری، مکہ، جوار، جو، چنا آدھے کی روٹیاں بھی بنتی ہے اور یدی آپ کو اس کا دانا یا بالی ملتی ہے تو آپ اسے اپنی کاپی میں چپکا دیں گے روٹی کیا ایسے بنے گی آٹے کو سانیں گے آگ پر پھلائیں گے تبی پر پکائیں گے چکلے پر بے لیں گے گرم گرم کھائیں گے نہیں تو پھر کیسے تو پھر کیسے سہی کرم بتاؤ تو روٹی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم گہوں کو پسوائیں گے پھر آٹے کو سانیں گے چکلے پر بے لیں گے تبی پر پکائیں گے آگ پر پھلائیں گے اور گرم گرم کھائیں گے گرم جی نے کیسے کیسلیا کو سمجھایا کی آٹا کیسے سانا جاتا ہے اب تم گھر پر کسی روٹی بے لتے دیکھو اور لکھو کی روٹی کیسے بے لی جاتی ہے تو روٹی بے لنے کے لئے سنے ہوئے آٹے میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر اس کو گھوٹ کر اس کا گول گول پیڑا بنائیں گے اس پر سوکا آٹا لگا کر چکلے پر رکھ کر اسے گول گول بے لتے ہیں روٹی بنانے کے لئے کتنا کچھ کام کرنا پڑتا ہے جیسے سان نام بے لنا آدھی پتا کرو اور لکھو کی انہیں بنانے کے لئے چاہ کرنا پڑتا ہے چائے بنانے کے لئے سبجی بنانے کے لئے ڈال بنانے کے لئے ہلوہ بنانے کے لئے لسی بنانے کے لئے تو سب سے پہلے ہے چائے بنانے کے لئے چائے بنانے کے لئے ہم ایک پتیلے میں پانی لے کر اسے گیس کے اوپر گرم کرتے ہیں اس کے بعد اس میں چائے پتی اور چینی ڈال کر تھوڑی دیر اُبالتے ہیں پھر اس میں دودھ ڈال کر اُبال لے کر پھر چھلنی سے چھان کر کپ یا گلاس میں لے لیتے ہیں سبجی بنانے کے لئے سبجی بنانے کے لئے پہلے ہم سبجی کو اچھے سے دھوتے ہیں اس کے بعد اسے کٹ کر کڑائی میں تیل گرم کر کے اس میں پیاز ٹماتر آدھی کا چھوک لگا کر اس کو تھوڑی دیر پکا کر الگ کر دیتے ہیں دال بنانے کے لئے سب سے پہلے دال کو ساپ کر کے دھوتے ہیں پھر اس کے بعد اسے پریشر ککر میں پانی ڈال کر اس میں دال ڈال کر گیس پر پکانے کے لئے رکھتے ہیں اور کچھ دیر کے لئے اسے دھیمی آنچ پر اچھی طرح پک جانے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد جب دال اچھی طرح سے پک جاتی ہے تو اسے گیس سے اتار دیتے ہیں اور پھر گیس کے اوپر کڑائی رکھ کر اس میں تیل گرم کر کے اس میں پیاز لہسون ادھرک ٹماٹر کی گریوی بنا کر دال میں چھوک لگاتے ہیں حلوہ بنانے کے لئے تو حلوہ بنانے کے لئے پہلے کڑائی میں گی کو گرم کرتے ہیں اس کے بعد اس میں سوجی ڈال کر دھیمی آنچ پر اسے تب تک بھونتے ہیں جب تک وہاں ہلکے بھورے رنگ کی نہ ہو جائے اس کے بعد اس میں گرم پانی ڈال کر اسے اچھے سے پکائیں گے لسی بنانے کے لئے تو لسی بنانے کے لئے پہلے دہی کو کسی گہرے برتر میں ڈال کر مطھانے سے گھوماتے ہیں اور پھر اس میں چینی ڈالتے ہیں تو اس طرح سے لسی تیار ہو جاتی ہے دام نیچے کچھ آٹوں کے نام لکھے ہیں ان کے دام پتہ کرو تو یہاں پہ ہمیں کچھ آٹوں کے دام دیئے گئے ہیں جیسے مکی باجرہ چنہ تو اس کا وجن اور دام ہمیں پتہ کرنا ہے تو مکی ایک کلو کا بیس روپے باجرہ ایک کلو کا بائیس روپے چنہ ایک کلو کا پچیس یا چھبیس روپے آس پاس ہم گہوں پیسوانے آٹا چککی پر جاتے ہیں ہم ان کاموں کے لئے کہاں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہے آٹا خریدنے تو آٹا خریدنے کے لئے ہم چککی کی دکان پر جاتے ہیں یا پرچون کی دکان پر جاتے ہیں پنچر بنوانے پنچر لگانے والے کی دکان پر دودھ خریدنے ڈیری پر جوتے کی مرمت کروانے موچی کی دکان پر سورائی خریدنے کمہار کی دکان پر کاپی کتاب خریدنے اسٹیسنری کی دکان پر بال کٹوانے نائی کی دکان پر اپنے گھر کے پاس کی آٹا چککی پر جاؤ اور پتا کرو کی وہاں کیا کیا پستا ہے تو ہمارے گھر کی پاس کی آٹا چککی میں گیہوں باجرا مکہ اور چنا پستا ہے آٹا چککی کس چیز سے چلتی ہے تو آٹا چککی بجلی سے چلتی ہے دن میں چککی کو کتنی بار روکا جاتا ہے تو دن میں تین یا چار بار چککی کو روکا جاتا ہے کیسے بنے گی روٹی نیچے رسوئی کی کچھ چیزوں کے چطر بنے ہیں انہیں دیکھ کر بتاؤ کہ روٹی بنانے میں کون کون سی چیز استعمال نہیں ہوتی تو ایسی چیزوں کا استعمال کس کام کے لیے کیا جائے گا لکھو تو یہاں پہ ہمیں وہ چیزیں چھاٹنی ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے سامان کا نام میں ہم لکھیں گے کپ پلیٹ استعمال میں چائے پینے میں دوسرا لکھیں گے لوٹا استعمال میں لکھیں گے پانی پینے میں تیسرا لکھیں گے اچار ڈبا اچار رکھنے میں چوتھا لکھیں گے کڑاہی سبجی بنانے کے لیے تو اس طرح سے آپ کا پاٹ یہاں پہ سماپت ہوتا ہے دھنیاواد